ہاں جی یہ الفاظ ہیں الفاظ کا بحقوم نہیں سمجھتا ہے جب تک یہ مسجد محردات مشاہدات ایٹ مقام پر ہے فنہ کا منہ کے تیری جا تیری جا ہوا جب سے گم تیرے گمشدہ کا یہ حال ہے تیری جا ہوا جب سے گم تیری گمشدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراب ہے نہ وثال ہے مجھے جب آپ اس کی جاہد میں گم ہو جائیں ایک ہی آلمی شہر کی آلمی تو فنہ فی سہر ہی فنہ فرسول ہے پنہ میں جب داخل ہو جائے کسی اچھے حال میں فنہ ہونے والا فنہ نہیں ہوتا آپ سمجھے فنہ فی سہر درس فنہ فرسول ہے اور فنہ فرسول درس فنہ فلہ ہے اور فنہ فلہ درس فنہ فلہ فنہ فلہ فنہ فرسول مقامل تیری جاد میں ہوا جب سے گم آپ ایک خیال میں گم نہیں ہوتے ہو آپ بڑے مہم اٹھے ہوگے اور جتر وہ بلی مہم تھی تقریق آ رہی تھی کارو نیشن ہو رہی تھی بلی کی میں نے بتایا تاج پوشی رسم ہو رہی تھی بہت جلسے تھا بلی آ رہتی وہ تقریق آ رہی ہے اور جو آپ ہاں سے گھدرا انہیں تاج ایک دنے پھیکا بھاگی یہ آپ کی حالت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی جاد میں مہم ہیں گم ہیں اچھا نے کوئی آج ہوا کہ یہ بار بھی چہا رہا تھا کہ یہ ذرا کام ہونے چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ مہم نہیں ہوتے جو مہم ہوتا ہے اس نے کہا کہ منم میں وے خیال ہوں منم میں وے خیال ہوں میں اس کے خیال میں ایسا ہے میں ہوا نمید آدم خدا رفتم خدا جانے میں کانتے لگیا شدم غر کے بسالے ہو اس کے بسال میں ایسا غرق ہوا نمید آدم خدا رفتم پتہ نہیں کہاں تے کانتے لگیا لیکن وہ دب یہ مقام آجائے یہ ہی مقا ہے مقا کا معنی فنا اور دنیا کی خواہش سے فنا ہو جانا اور اس کی ذات میں مقا ہو جانا بہت بھی ٹھیک جب وہ درستہ پنا ہو جانا وہ درستہ مقا ہو جانا یہ جہاں سے دماغ رسانا اور وہاں سے دماغ رسانا جس کو فنا فلہ جیسے کہتے ہیں جو اس کی ذات میں میں بہتا ہوں کہ وہ کترہ اور جو کترہ پانی کا جو سمندر میں مل گیا اب اسے کترہ کو اور جو سمندر کو بولو کیا کہو وہ جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا اب اسے کیا کہو بلتی تھی کہانی ہے یہ کہانی ہے خواہش جو ذرہ ریت کا سہرہ میں ڈال دیا گیا اب اسے کیا کہو سہرہ جو انسان دنیا سے تمندر ہٹھا کے اس کی جار میں مل ہو گیا اجتغرام میں آ گیا اب اسے کیا کہو وہ وہی تھا نام بھی وہی رہتا ہے کام بھی لے کر اس کا نام بدل جاتا ہے اب یہ بہت جار رکھیں بظاہر یہ وہی آدمی ہے جو کل تھا لیکن یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کل تھا آپ آتے میں اس کا نام بدل گیا اس کے کام جکسر بدل گیا اس کے آوال بدل گیا پیچاننے والوں نے اس کو کوئی اور نام بھی دے دیا کیا دے دیا اور نام اب یہ اپنی پیچان کے علاوہ اس کی پیچان کا ذریعہ بن گیا کیا بن گیا اپنی پیچان سے ایسا گنگوا کہ اس کی پیچان کا ذریعہ بن گیا جب کل شخص اپنی پیچان سے پناہ ہو کر اس کی پیچان کا ذریعہ بن جائے تو وہ پناہ سے نکل کے بکان گیا کیا ہوا کون بقامدہ ہوتا ہے جو اپنی پیچان سے نکل کر اس کی پیچان کا ذریعہ بن جائے وہ پناہ سے نکل کر بقامدہ کر جاتا ہے آپ کو پاہ سمجھا رہی ہے بچے ہیں بقامدہ اپنی پیچان کو ترک کر کے اس کی پیچان کا سنگی میل ہو گیا اس کا وہ ہو گیا کوئی نہ کچھ طریقہ بن گیا کیجئے وہ ہیں بابا جی ہیں ان کے پاس جاؤ صرف یہ ذکر ضرورت رہے ہیں جو اللہ ہو کا اوہ اللہ ہو اس کا اپنے نام کی کوئی ہوگا کوئی اور نام ہوگا بابے کا ریامت علی ہوگا کوئی اور نام ہوگا اس کا نام اللہ ہوگا اپنے جانے کہ اپنی ذات سے گم ہو کر اس کی ذات سے دریئے بات اس در کوئی دروشری پڑھانے والے کوئی ذکر کرانے والے کوئی مرگیت کرانے والے اپنے الگ الگ ہوتا ہے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جو بسوخ سے اپنی آرشیوں کو اللہ کے حوالے گوڑا بنا کے چھوڑ دو دیکھا جائے گا چار کے ہاں کہتا آگے دیتے بہی پناہ ہو جائے گا آرشیوں کے والے کرو اور آپ ازاد ہو جائے کیا ہو جائے آپ ازاد ہو جائے آرشیوں کے پیچھے نہ تاکم کرتے رہے ہیں آدھی پوری ہوگی آدھی پھر کام زور ہو جائیں گی اللہ کے والے کرو جو پوری کرتا ہے وہ قبول کرو جو نہیں پوری کرتا وہ کو چھوڑ دو آرشیوں کو فکر نہ کیے کرو جو اسے کام ہے بات بہتریگ ہے اسے کام ہے وقت پر اسے زنگی بھیجی ہے وقت پر اسے موت بھیجنی ہے وقت پر کھانا نہیں بھیجی گا بھیجتا ہے سارے واقعات ہوتے ہیں آرشیوں بھی پوری کرے گا چگہ آپ کو بچارے سچے لوگ دعا کرتے ہیں تو بیٹیوں کی شادی بیٹے کی شادی ادھر کی شادی ادھر کی شادی تو جو خدا کوئی مند ان کے شادی نہیں ہوتی سارے واقعات ہوتے ہیں اس لیے راج بدا رہا ہوں کہ وہ کام وہ انجام وہ حاصل وہ تمانگا جو خدا کو نہ ماننے والے کے ہاں بھی ادھر خود پوری ہے اس چیز کو تو دعا کرتے ہیں نہ مانگو نا نہیں نبا سمجھائی نہیں سمجھائی گی کبھی نہیں آگی جو چیز کافر کے پاس کفر کی موجودگی میں موجود ہے تو وہ چیز تمہیں ایمان سے کیوں ملے وہ تو آج خود مل سکتی ہے ایمان سے تو تم وہ چیز مانگو آپ نے ایمان کے ذریعے جو کافر کے پاس نہ ہو تم وہ دولت مانگ رہے ہو جو کافر کے پاس بھی ہے اور مانگ کے خدا سے ہو جو اس نے ویسے خدا کے بغیر کر لیا نہیں پاس چنہ جائے گی کافر کے پاس ہتفتار ہیں تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے اس کے پاس سکول ہیں تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے اس کے پاس مال ہیں تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے نائل قومی سطح پر نائل ہو اور اپنی نائلیت کو دعا سے دور کرنا چاہتے ہو کیسے ہوتا ہے اس لئے خدا کے ساتھ یہ قدر ہے یا رب العالمین تو راضی رہ تو آپ سے فضل ہم پر فرما اور فضل آپ ہمارے پاس وہ ہو گیا جو کافروں کے پاس عذاب کی شکل میں ہے یہ دکھت ہوئی پڑی ہے نہیں نماز سمجھائی جو بات کافروں پر ہے ملے کافروں کے پاس کہا ہے ایٹم ہے ایٹم مم ہے یہی ہے نا ہم اگر دعا کوئی یا رب العالمین ایٹم مم دے ہمارا ایٹم مم نماز سے نکلے گا فارمولیہ تو در بنا پڑا ہے آپ پاس سمجھے اس لئے نماز سے سکون مانگو نماز سے آخرت کا صرف خریت کا مانگو نماز سے اللہ کا فضل مانگو اللہ کی محبت مانگو زندگی میں آفیت مانگو بڑوں کا عدب کرو چھوڑے لوگوں سے عدب مانگو نماز سے وہ بات مانگو جو کافر کو نہیں مل سکتی آپ نماز میں جو چیز کافر کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے ایمان سے مانگو جو کافر کو مل بھی سکتی جنت مانگو آسانی مانگو اللہ کا تلق مانگو اللہ کی حبیب کی محبت سمجھے مانگو سارے واقر اور یہ چیز جو ہے یہ دنیا مانگ رہے ہو یہ تو کافر کے پاس ہے اور تم اس کے لئے دعا دا رہے ہو کہ جارب العالمین ہاں ہمیں بھی آئیتی چیزتاں فرما دے جو آپ نے نہ ماننے والوں کو دیئے یہ کوئی بات ہے جہاں سے آپ غلط کر گئے جہاں سے غلط ہوئی بات ہے کہ نہ ماننے والوں کو جو کچھ دیا وہ تم لے سکتے ہو تم مانی دور بات ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ لے نے کیا وہ تم ماندو سکون ہے میرمانی ہے رضا رہنا ہے راضی رہنا ہے یا رب العالمین مجھے راضی کرتے مجھ پر راضی ہو جاؤ ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے برسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے یہ بات مانگی تھی نا کہ برسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے یہ دعا تھی اور ہی کچھ چیز مانگتے رہتے ہو کبھی ملتی ہے کبھی چکہ کہ اللہ بہر مہرون ہے اس نے تمہیں وہ نہیں دیا تو تم مانگتے رہے ہو برنے گمراہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہو کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم ان کے اچھتے سونے کی بناتے ہیں اور ان کے سیڑھیں چاندی کی بناتے ہیں لیکن وہ یقین ہے کہ ایسا ہے وہ تو یہ گمراہ ہو جائیں گے تو آپ کو دوئے سے بچاتا جائیں مجھے تو آپ زبراتی جائے رہے ہیں مہرمال آپ کی اتنے بزوریاں دور ہوں آپ بندے سے دور ہوں یا رب العالمی جو آج میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں یہ آسل تفصیح ہو جائے سفر تفصیح ہونا جائیے نا بات پھیلاؤں نہ ہو لیکن سفر تفصیح ہونا جائیے تو اللہ تعالیٰ جوہلہ آپ کو تدبیر اطاع کرے منت اطاع کرے جو کام منت کے ہیں وہ منت سے کرو جو شوق کے ہیں وہ شوق سے کرو اور جو اس کے فضل یہ بات ہے اس کے فضل سے مانگو راضی رہنا شروع کرو وہ راضی ہو جائے گا بات راضی ہے تو پوچھ لے کہ کیا چاہیے تو پھر لے لینا کوئی چیز آپ اپنے دل پر بات راجل ہو آپ کو اللہ سے نراض سے رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانی کیا کہ ضریب رکھتا ہو شکر کرو کہا کرنا ہے مطلب ہے ہم دبراہ ہوگئے راضی ہی کوئی بات سمجھ جائیے یہ کہتا ہے اتنے دنیاں نہ جائیے کہ بلکت بھی ہم حجود دے جائے تو آ کر اللہ تعالیٰ آر کمزوریے دور کر دے اور زندگی کی بندے سے یہ آسان ہو جائے آسان صلی اللہ تعالیٰ یہ چیز ہو جائے کہ زندگی آسان ہو جائے آر زندگی سکون والی ہو جائے اور خواہشات کا پھلاو نہ ہو لیکن خواہشات رکاوٹ دے بن جائے سفر میں رکاوٹ نہ ہے چلیے ہونی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ماردن میرمانی پر ماردن اور آر آر آپ بات کرو آپ بولو کچھ نہ بولو ہاں آپ بلو ہاں 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 اے ایمان والو خرج کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا حاصل ہو کہ وہ وقت آ جائے جب دین ہی ہوگی پیسے کی دیارت نہیں ہوگی بدلت یہ کہ تم تو پھر جمع ملا جاتے ہو اس کے لئے آپ خرج نہیں کرتے ہو اللہ رزق تو دیتا ہے تو پھر جو وہ تو اس نے دیا اس میں سے خرج کا حساب لے رہا ہے کہ میری راہ میں کتنا خرج کیا تم تو اس کی راہ میں عام دن نہیں شروع کر رہ دیتا کاروبار لگا دیا دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے میلہ ہے اس نے میلہ بنائی ہے مگر اللہ کی راہ میں جاندے والا پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی راہ میں خرج کر رہا ہے ہاں ایک اور جگہ پر ہے ہاں 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 جب تک خرج نہیں کریں وہ چیز جو تم پر پسند کر رہے ہو جو میں نے دیا وہ میری راہ میں خرج کر بس یہ ہے خرج مڑھانے کا طریقہ آمن جس سے بنے ہوئے اللہ تعالی کی بربادتی ہے اس کی راہ میں خرج کر دکھائیں کہ بلہر ورنہ وہ بہت آنے والا ہے جب تین نہیں ہوگی جب تجارت نہیں ہوگی جب تمہارا پسند مصرف میں نہیں آئے گا اس وقت جو ہے اگر وہ دین مکمل ہوتا تو پھر ایک اور تکنیل کرنے والے دین کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح اسلام کا دین اگر اپنے جگہ پر مکمل ہوتا ہے ہر چند کے اپنے دور میں مکمل تھا لیکن اس کے بعد مکمل کرنے کا جس ذات پر یہ اشار باری تعالی ہوا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا اس ذات کے موجودگی میں کسی پرانے فارولے کو استعمال کرنے کی خواہد 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 کی گستاخلوں میں شامل ہونے کا امکان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور مجھے بات کافی ہے آپ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جواز کافی ہے آپ کے لئے آپ کے ارشادات کافی ہیں ہر چند کے اس سے پہلے امتوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے ایک وقت تھا کہ دنیا کے اندر آدم اللہ اسلام کی اولاد کے پاس شادی کے فارمولے اور تھے جب فارمولہ بن گیا آخری تو پھر آپ نے اس فارمولے کو پر چلنا ہے جب آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور لگ گئی اس کے بعد پھر کسی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے اس سے صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی بات کیجئے اس آخری مور ہے کیا پانچ ہے اس کے بعد پہلے دس سہر ہوتی تھی فضرہ نماز نے ہوتی تھی تیس بھی ہو سکتی ہیں چرت میں ایک دن جانا ہے اس کے اندر لکھا ہوا تو کیا چرت میں جانا ہی دن لکھا ہوا تو پانچ وقتی نماز کو کام ہے اس لئے ہمارے فارم تسلیم کے لئے اطاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اور کوئی ارشاد نہیں ہے آپ پاتے دیں جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لئے یہ حکم ہے آپ کرتے جاؤ کمو بھی خرج بھی کرو جو حکم ملا ہے اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا لیکن آپ کے لئے تکلیر کی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے کس کو ماننا ہے آپ نے اپنے دین پر دلنا ہے آپ سے بات سمجھا رہی ہے کس میں دلنا ہے برنہ آدم ایل سلام کی بات کو آپ تکلیر شروع کریں ایک پہمبر نے فرمایا ایک اور پہمبر نے فرمایا جو سلام کے ساتھ کی واقع ہو گیا ایک اور کے ساتھ واقع ہو گیا تکلیر کے لئے نہیں ہے تکلیر کہاں پر ہے آخری اب آپ دعا کرو کہ آپ لوگوں پر اتھانی نظر سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ملکی حوالے سے محفوظ کریں آپ کو آپ نے زندگی کے حوالے سے کامجابی اتا فرمائے اور آپ کے اندر یا رب العالمین کو اتا فرمائے ارادوں کی کامجابی اتا فرمائے اور کامجاب سفر کا ارادہ اتا فرمائے کامجاب سفر وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے یا رب العالمین کو اتا فرمائے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا پرغام ملے چھوٹوں کو بڑوں کا عدب سکھا تلال اللہ تعالیٰ آپ میں رکھتی ہے ہم نے جو سب مینن رکھتے ہیں جو سب ارادة جو سب مینن رکھتے ہیں مینن رکھتے ہیں جو سب شکریہ